موسیقی اسلام علیکم دوستو میں نمیز زمیر وحمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکلز میں یوٹیوب چینل تو ہمیشہ کی طرح میں آپ کے لئے ایک زبدس ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں اور آج بھی ایک بہت زبدس ویڈیو ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اپنے کمپیوٹر کی لیپٹاپ کی پروپرٹیز کو ایک اچھے انداز سے چیک کر سکتے ہیں ایک ڈیفرنڈ انداز سے چیک کر سکتے ہیں نرم نے آپ جاتے ہیں کہ اپنی کمپیوٹر میں This کمپیوٹر یا My کمپیوٹر میں رائٹ کلک کر کے پروپرٹی میں جا کے اپنی پروپرٹی چیک کرتے ہیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے تو آج آپ کو فولی ڈیٹیل کیس طرح ہیں اس ویڈیو میں دیکھئے کمپلیٹ اور کمپلیٹ دیکھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا پھر آپ میرے نئے ویور ہیں تو اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ اس طرح کا ریڈ بٹن ہوگا اس پر کلک کیجئے اور کلک کرنے سے یہ ہوگا کہ اس طرح کی یوزفل ویڈیوز آپ کو ملتی رہے گی تا کہ آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اس کو منیمائز کروں اور آپ موسلی کیسے چیک کرتے ہیں آپ کسی شاپ میں جاتے ہیں یا پھر کسی آپ دوست سے لیتے ہیں تو کیا چیزیں آپ چیک کرتے ہیں آپ دس کمپیوٹر یا مائی کمپیوٹر اچھا جی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروسیجر ہے وہ آپ کو بتانے والا ہوں آپ یہ پروسیجر کسی بھی وینڈو پر یہ اپنا دیکھسٹا کمپیوٹر پر چیز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا چیک کرتے ہیں رائٹ کلک کر کے اسے پروپرٹیز میں جاتے ہیں اور پروپرٹیز جاننے کے بعد ایک وینڈو اوپن ہوتی ہیں نرم بھی ہر کسی نے یہ چیک کیا ہے آپ پروسیجر چیک کرتے ہیں یہ آپ پروسیجر جیسے کہ یہاں پر جو شو ہو رہا ہے 2.6 گیگا ہٹس جو ہے اس کی یہاں پر آئی فائیو ہے اس کے بعد ہے اس کی ریم چیک کر لیتے ہیں وہ اس کے بعد سسٹم ٹائپ ٹائپ طائپ ٹائپ 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 ٹیک کر لیتے ہیں سکسی sending power ٹپ Och Finland ٹائپ 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 ٹیک رہی سکسی جیسے ٹائپ 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 ٹیک جب پھر دوسری ڈرائیو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا اور جو ہے سسٹمز بغیرہ چیک کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتے ہیں ساؤنڈ کارڈ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب آپ چیک کرنی ہوتی ہیں تو ساری انفرمیشن آپ ایک ہی پیج پر کس طرح چیک کر سکتے ہیں نئی انداز میں تو اس ویڈیو کو سکیپ نہ کیجئے اس کو کمپلیٹ دیکھتے رہے اور آپ سے پھر میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو نئے ہمارے ویسٹر ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ٹکنالوجی کے رلیٹڈ آپ بہت ساری انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں تو آنیچے دیکھ رہے ہیں وینڈو سیون ہو وینڈو ایٹ ہو وینڈ پوائنٹ ون ہو ٹین ہو ٹین کا کوئی بھی ورجن ہو تو یہاں پر سرچ اپشن موجود ہوتا ہے تو سرچ اپشن ہوئے آپ نے ٹائپ کیا کرنا ہے آپ غور سے دیکھ لیجئے تو آپ نے کرنا ہے ڈی ایکس ڈی آئی اے جی یہ ڈائل کرنے کے بعد فوراں بعد یہ دیکھیں کہ اس طرح کا ایک آئیکن آ جاتا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کو انٹر کریں گے انٹر کرنے کے فوراں بعد ایک وینڈو اپن ہو جاتی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اچھا اس وینڈو میں آپ کو وہ تھوڑے بہت فالٹ یا پھر کچھ چیزیں آپ کو پرابلمز وغیرہ وہ بھی شو کرتا ہے کہ آپ کو کس چیز میں کیا پرابلم ہے تو اس کو میں جو ہے اگنور کرتا ہوں تو آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں یہ اپشن ہے جو وینڈو ہے چھوٹی سی جو انٹرائلہ باکس ہے اوپن ہو جاتا ہے اس میں ساری انفرمیشن آپ کے سسٹم کی موجود ہے جیسا کہ ہر چیز جو آپ کے سسٹم میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں اس کو مزید اس کو دیپلی دیکھنے کے لیے تصدیل کے ساتھ دیکھنے کے لیے آپ نے کرنا کہا ہے یہاں پر جو اپشن ہے آ رہا ہے سیو آل انفرمیشن یا پھر نیکس پیل پر اس کی اگلی اگلی چیزیں دیکھتے رہیں یہ دیکھتے رہیں گے یہ ساری چیزیں یہ پھر آگے چیزیں پھر آگے یہاں پر لکھا سیسٹم انفرمیشن اس کے بعد اگر نیکس کریں گے تو نیکس کے بعد دیوائس کے بارے میں اس طرح بہت ساری انفرمیشن آپ کو ملتی رہے گی ٹھیک ہے آپ نے کرنا ہے یہاں پر سیو آل انفرمیشن اس کو کلک کرتے ہیں اس کو کلک کرنے کے بعد آپ نے لوکیشن سیلیٹ کرنے یہاں کہاں پر آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں میں جو ہے نرمالی ڈیکسٹاپ پر سیو کرتا ہوں جہاں پر اس کا نام چلو یہی رہنے دیتا ہوں ورنہ آپ نام چینج کر سکتے ہیں جو نام اس کا لکھا ڈیکس ڈی آئی اے جی جیسے کہ میں نے ڈائلر بوکس میں لکھا ہوا تھا وہی ہے یہ ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں سیو سیو کرنے کے بعد اس کو کر دیتے ہیں ایک کلوز اور کلوز کرنے کے بعد جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اے جو نمودہر ہو چکا ہے اس کو کرتے ہیں ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ کے سیسٹم کی تمام انفارمیشن ڈسپلی ہو چکی ہے آپ جہاں پر کر سکتے ہیں باری باری سیسٹم انفارمیشن آپ سیسٹم کی مکمل انفارمیشن آپ اگر آپ سکرول ڈاؤن کریں تو یہاں سے جیسا کہ میرا ایرو نظر آرہا ہے یہاں سے لے کر اس کو کمپلیٹ نیچے تک دیکھتے رہیں تو آپ دیکھ دیکھ کر ہر چیز کو چیک کیا کریں تو سسٹم انفارمیشن میں ساری ہوا ہے ساری انفارمیشن یہاں پر ونڈو ٹین پرو میری سسٹم جہاں پر میں نے نہیں لکھا ہوا تھا جہاں پر ونڈو ٹین پرو میرے پاس جو لیٹس پورجن اس کے بعد یہ جو آگے اگر آپ اس کے مطابق انفارمیشن رکھتے ہیں تو نالج رکھتے ہیں اگر آپ اس کے مطابق سی ایس کے سٹوڈنٹ ادا کو ساری چیزوں کو ملوم ہوگا اس کو میں بتانا نہیں چاہتا ٹھیک ہے اس کے بعد لینگویج انگلیش ہے اور آگے آگے پڑھتے رہیے مارڈن نمر بھی بتا رہا ہے اس کا ٹھیک ہے اور بائیوس اس کے بعد پروسیسرز انٹل کا کور آئی فائیو یہ ہے اور سکس پوائنٹ ٹو پائنٹ سکس گیگا ہرڈز فور سی پی یو اس طرح کی جو ہے اس کے بعد یہ دیکھیں سسٹم انفرمیشن کے بعد ہی عام طرح نیچے سسٹم انفرمیشن کے بعد ہی تھوڑی ساب نیچے اگر اس کو کریں گے تو ڈیوائیس ڈسپلی ڈیوائیس اس کے بعد بھی آپ کو انفرمیشن گیا ہے گرافک کارڈ کتنا ہے اس کے بعد ہے چپ ٹائپ کیا ہے ڈی ایٹ سی اس کے بعد ہے ڈیوائیس کی اور اور بہت ساری انفرمیشن آپ کو یہاں پر اس سے ہو جاتی ہے ڈسپلی میموری اس کے بعد ہے شیئر میموری اور بہت ساری اور اگر آپ نیچے نیچے کرتے جائیں اور پھر ایک آپ کو بتانا چاہتا ہوں سونڈ ڈیوائیس یعنی کہ یہ شو ہو رہی ہے ٹھیک اس کی ساری پروپرٹیز یہ اس کی اور یہ ساری انفرمیشن اس کی ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں تک چلتی جائے گی اور یہ جو ہیں اس کے بعد سونڈ کیپچر ڈیوائیس ویڈیو کیپچر ڈیوائیس نمبر آف ڈیوائیس ون یہ ساری انفرمیشن آپ کے ریلیٹڈ ہی ہے یو ایس بی ڈیوائیس یہ ساری یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے آپ صرف جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ مائی کمپیوٹر پر رائٹ کلکر کے پروپرٹیز اسے صرف ایک دو چیزیں نظر آتی ہیں یہاں پر آپ کو فل ڈیوائیس نظر آتی ہیں اگر آپ یہاں پر انفرمیشن رکھتے ہیں اور اپنے کمپیوٹر کو ایک اچھی طرح جج کر کے لیے کریں آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی پروگرامنگ کرنا چاہتے ہیں آپ ویڈیو اڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں آپ صرف سونگ یا اس طرح کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ سونگ اور موویز بغیرہ دیکھنے کے لیے لے کر لینا چاہتے ہیں پھر تو وہ ناربنی کام ہوتا ہے ناربنی کمپیوٹر چل جاتا ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں آپ کوئی پروگرامنگ کرنا چاہتے ہیں یا پھر اور اس طرح کی ریلیٹڈ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سسٹم اچھے والا لینا چاہیے آپ کو دیکھ کر لینا چاہیے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اگر میرے پہلے ویزٹر ہیں تو سبسکرائب کیئے بغیر نہ جائیے گا اور ہمارے سبسکرائب کیجئے اور لائک کرنا نہ بیولیے لائک کرنے سے کوئی خرچہ نہیں ہوتا اور اس سے ہماری حوصلہ حفظائی ہو جاتی ہے اور ملتے ہیں ہم ایک نیکسٹ یوسفل ویڈیو میں تھینکس فار واشنگ